جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیوم میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے پوری امریکی کابینہ نے صدر جان ایف کینیڈی سمیت ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا عرفان صدیقی میرے دوست ہیں جاپان میں بزنس اور صحافت کرتے ہیں یہ چند دن کے لیے اسلام آباد شریف لائے اور مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بے انتہا غربت تھی انیس سو ساٹھ تک ان کے بچے خوراکی قلت کا شکار تھے یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے اور ان کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی لہٰذا ان کے قدر چھوٹے ہڈیاں کمزور وزن کم اور رنگ پی لے تھے جاپانی اس دور میں چوبیس گھنٹے میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے انہوں نے اس دور میں اندازہ کیا ہم اگر دن تین بجے کھانا کھائیں تو چوبیس گھنٹے گزار سکتے ہیں چنانچہ یہ دن تین بجے کھانا کھاتے تھے اور اگلی خوراکی باری اگلے دن آتی تھی اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی تھی پاکستان نے انیس سو ستاون میں چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھیجوایا جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا طوفہ لکھا ہوا تھا اور اس کی تصویریں باقاعدہ اخبارات میں شائع ہوئیں اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ آدھا کیا جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہیں میں نے انفان صاحب سے ارز کیا جاپان دنیا کے ان چار ملکوں میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شروع دن سے حیران کن رہے ہندستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کو پندرہ اگست 1947 کو ازادی دینا چاہتے تھے اس کی وجہ جاپان تھا جاپان نے 1945 میں پندرہ اگست کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا اتحادی فوجیں امریکہ برطانیہ اور یورپی ملک پندرہ اگست کو یوم فتح کے طور پر بناتے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہیز تھی کہ پندرہ اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو بھارت اور پاکستان کی پیدائش اس وقت ہو تاکہ ہر سال جب ان دونوں ملکوں کے لوگ آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی افسردہ ہو اور یہ کھیل تا عبد جاری رہے یہ منصوبہ جب قائد آزم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا قائد کا کہنا تھا ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کے یوم شکست پر نہیں رکھیں گے لہٰذا قائد آزم کے اسرار پر پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا جبکہ جوہر لال نہروں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پروپوزل قبول کر لیا جس کے نتیجے میں بھارت پندرہ کسی کو آزاد ہوا اور یہ آج بھی جاپان کے یوم شکست پر اپنا یوم آزادی مناتا ہے جاپانی آج تک پاکستان کا یہ احسان نہیں بھولے دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان نے تاوان ادا کرنا شروع کیا یہ آج بھی امریکہ کو ہر سال دس بلین ڈالر ادا کرتا ہے پاکستان کا اس تاوان میں چھٹا حصہ تھا ساری ملازمین کی طرحوں کے لیے رقم نہیں تھی جاپانی آج تک یہ احسان بھی نہیں بھولے اور پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نقد امداد بھی دی اور جاپان کو آج تک یہ بھی یاد ہے چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے ایک پاکستان ایسا بھی ہوتا تھا ہماری دریہ دلی صرف جاپان تک محدود نہیں تھی ہم نے انیس سو پچاس کی دہائی میں جرمنی کو پانچ کروڑ روپے کرز دیا تھا پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کرایا تھا پی آئی اے دنیا کی پہلی ائر لائن تھی جس نے چین کی سر جمین کچھ ہوا تھا اور موزے تنگ اور چون لائن نے ائرپورٹ پر آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا تھا ہم نے موزے تنگل ذاتی استعمال کیلئے جہاز بھی گفت کیا تھا یہ جہاز آج بھی چین کی میوزوں میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام کے بعد بھی ترکی کے زیادہ تر عمرہ فوجی افسروں اور سیاست دانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ تیارہ اتارا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ائرپورٹ پر نیا رنوے بنایا تھا اور پوری کا بینہ اس کے استقبال کے لیے ائرپورٹ گئی تھی ہم نے مراکو، تیونس اور الجزائر کے آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیئے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہنری کسینجر اور صدر نچن نکسن کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی ہم نے کیا تھا چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگا تھا اور چون لائی سے دیکھنے کے لیے اپنے ماہرین کے ساتھ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں لاہور آئے تھے ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا شاہ ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی شام اردن اور مصر کی سفارتکاری آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا سعودی عرب میں انیس سو ستر تک پاکستان سے زکاة جاتی تھی اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے یو اے ای کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا دنیا کی چوتھی پہترین ائر لائن ایمیریٹس کا کورٹ ای کے ہے اس کا کے کراچی ہے یہ ائر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی ہم نے انہیں جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی لہٰذا یہ آج بھی ای کے امارات کراچی ہے مارٹا کے بچوں کے سلیبس میں پی آئی اے کا پورا باب ہے سنگاپور ائر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائی انڈونیشیا اور ملائشیا کے اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے ملائشیا کا آئین تک پاکستانی وقالہ نے لکھا تھا جنوبی کوریا کی گروت میں محموب الحق کے پانچ سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا بھارت انیس سو نوے کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خریدتا رہا ہے اور منمون سنگھ نے شائننگ ایڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا تھا دنیا کی تین بڑی انجیننگ فرمز نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر مگلہ ڈیم کی بڑھ کی تھی اور ہاورڈ یونیورسٹی کی انجیننگ کلاس کے طالبی علم جہاز بھر کر مطالعہ اور مشاہدے کے لیے منگلہ آتے تھے اور اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے مسلم دنیا کے ستائیس ملکوں کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرینڈ ہوئے اور بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے یو اے ای کے فرما روازید میں سلطان انہیان انیس سو ستر کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے تو ان کا استقبال کمیشنر راول پینڈی کرتا تھا ہمارے وزیر بھی ائرپورٹ نہیں جاتے تھے اور سب سے بڑھ کر انیس سو اکسٹھ میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو پوری امریکی کابینہ نے صدر جان ایف کینیڈی سبیت ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور صدر ایوب خان ائرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کے دونوں سائٹ پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑے تھے اور پاکستان زندہ بات اور ویلکم ویلکم کے نارے لگا رہے تھے پاکستان نے ایک دور ایسا بھی دیکھا جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی تھی اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو کرزے اور امداد دیتا تھا لیکن پھر اس ملک پر ایک ایسا دور آیا جس میں ہم ایک عرب ڈالر کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھ رہے ہیں اور دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے اور ایک وقت اب ہے کہ جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے بھی کتاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ایسا کیوں ہوا ہم نے کبھی سوچا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جد و جہد سے اس ملک کو برباد کیا ہے ہم نے اس کی عزت اور وقار کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملایا ہے مگر سوال پھر وہی ہے کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے جی ہاں ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا ہم تاحال ایک قوم ہیں اور ہمارا جگرافیا بھی بحال ہے لہٰذا ہم اگر آج بھی نیند سے جاگ اٹھیں ہم اپنے حال پر رحم کریں تو ہم دس بیس برسوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو ابداد اور کرز دیں لیکن اس کے لیے ہمیں چند بڑے فیصلے کرنا ہوگے وہ فیصلے کیا ہیں ہمیں سب سے پہلے سیاسی انجیننگ بند کرنا ہوگی ملک میں پانچ سال بعد الیکشن ہو اور یہ فری اینڈ فیور ہو اسٹیبلشمنٹ الیکشن مینج نہ کریں کسی عہدہ دار کو سیبلین اور یا ملٹری ایکسٹینشن نہ دی جائیں کوئی بھی سیاسدان دو یا حد تین سے زیادہ مدد تک وزیر آزم نہ رہ سکے ملک کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ملک میں کمپنی کھول سکے اور کاروبار کر سکے اور حکومت اسے پانچ سال تک ٹیکس کی ریایت دے ہم فوری طور پر آبادی کنٹرول کریں اور تیس سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ہنر مند بھی بنائیں ملک میں کوئی شخص بے ہنر اور بے روزگار نہ ہو کام کو لازم قرار دے دیا جائے اور جو شخص کام نہ کرے پولیسوں سے گرفتار کرے اور اپنی نگرانی میں اسے کام پر چھوڑ کر آئے اور اس کی عادی تنخواہ بحق کے سرکار ضبط کر دی جائے اور آخری مشورہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز ایک ہی بار بیٹھ کر اگلے بیس سال کا قومی منصوبہ تیار کر لیں اور پھر کوئی شخص اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کریں اور جو کرے اسے قرار باقی سزا دی جائے آپ یقین کریں ہم ان چند اقدامات سے ایک بار پھر عزت و عبرو کی شہرہ پر آ سکتے ہیں ورنہ ہم اسی طرح بھیق مانگ مانگ کر ختم ہو جائیں گے اور تاریخ کے اوراک میں ہمارا ذکر تک نہیں ہوگا